السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے اپنے چینل ال کیمیسٹ میں آپ کا کیمیسٹ سجاد احمد حاضر حدمت ہے ون تھاؤزنڈ پریڈیکل آئیڈیاز ویڈیو سیدیز کی نیکس اپیسوڈ میں اور آج انشاءاللہ نیکسٹ جو فارمولیشن ہے وہ کار کیر پروڈکس کی نیکسٹ ہماری ہوگی کار ٹائر کلینر ویر کلینر جو کہ نان فارمنگ ہو یعنی کہ نان فارمنگ کار ویر کلینر کہ ہم نے فارمنگ والی آرڈی بھی ایک دی ہوئی ہے اپنے چینل پہ تو اب سب سے پہلے ہم نے اس میں پانی لیا اور پانی ہم نے اس کے اندر لے لیا ایٹی پرشن ایٹی ایمل ہم سو ایمل کی ایک فارمولیشن ڈسکس کر رہے ہیں سو ایمل اس میں ہم نے لیا اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے آئی سو سوری بیوٹائل گلائکول جو ہے وہ سیون پرشن ڈال دیا سیون ایمل یہ ہم نے اس میں بیوٹائل گلائکول ڈال دیا سیون پرشن اور اس کو مکس کر دیا اور مسیبل ہے بڑا احرام سے ایک دوسرے میں یہ جو ہے وہ مکس ہو جاتے ہیں اور نیکسٹ ہمارا جو ہے اس کے اندر اب نیکسٹ انگریڈین جو ہے وہ فاسفوریک ایسرڈ ہے اور یہ مطلب 3% ہم نے اس کے اندر لگانا ہے 3 ایمل کہ ربڑ کے اوپر بھی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو ڈائلوٹ ہو جائے گا اور جس 3 ایمل 3% وہ ہم نے ایڈ کیا اور اس کو بھی گلاس راڈ کے مدد سے ہم نے اس میں مکس کر دیا اور بڑی سمپل سی فرمولیشن سمپل مکسنگ ہے بڑا احرام سے یہ چیزیں مکس ہو رہی ہیں اور کوئی فیسر پریشن کی ایسی اس کے اندر شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ اور نیکسٹ ہمارا جو انگریڈینٹ ہے اس کے اندر اب آئیسو پروپائل الکوہل ہم اس کے اندر لگائیں گے اور آئیسو پروپائل الکوہل جو ہے وہ بھی جسٹ 7% 7 ایمل وہ ہم نے ابھی اس کے اندر ایڈ کر لیا اس کو بھی ہم نے مکس کر دیا اور بلکل یہ بھی کلیر لیکوڈ کی طرح نظر آ رہی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارا انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے سٹرک ایسڈ سٹرک ایسڈ جو ہے وہ بھی ہم اس میں لگائیں گے سٹرک ایسڈ بھی ایٹسیلف بھی ایک پریزروٹی کا کام بھی کرے گا یہ 3% 3 گرام ہم نے یہ اس کے اندر ایڈ کر لیا اور یہ بڑے آرام سے اس کے اندر ڈیزالو ہو جائے گا اور اس کو بھی ہم نے ڈیزالو کر لیا اور اب ہمارا ریڈی ہو جا رہا ہے اب نیکسٹ جو ہمارا انگریڈینٹ ہے اس کے اندر سٹرک ایسڈ کے ساتھ ہم ایڈیشنل اس میں پریزروٹی بھی لگا لیتے ہیں اگر ہم نہ بھی لگائیں تو کوئی اتنا ایشیو نہیں ہے سوڈیم بینزویڈ 0.1% 0.1% اس فرمیلیشن اپروکسی میٹی ہم ڈال لیں بڑی جو فرمیلیشن ہے اس میں اس کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے 0.1% سوڈیم بینزویڈ پریزروٹیو کی طور پر لگا دیا اور ہماری یہ تقریباً فرمیلیشن اب ساری مکمل ہو چکی ہے چیزیں ساری حل ہو چکی ہیں اور اس میں خوشبو اپنی مرضی کی روز میرے پاس اویلیبل ہے روز کی فرائگرنس اس میں دے دی اور روز کی فرائگرنس کے پوائنٹ ای ویو سے ہم نے اس میں پنک کلر بھی دے دیا شاکنگ ٹنگ کلر بھی اس میں دے دیا ہم نے اور یہ اور بلکل آرام سے یہ بھی مکس ہو گیا اور یہ کلیر بڑا اچھا سا پروڈکٹ تیار ہمارا ہو گیا اور یہ ایک چھوٹی سی فرمیلیشن بڑی پروڈکٹو فرمیلیشن جو دوست اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں اپنی پیکنگ اپنی برینڈنگ میں کام کر سکتے ہیں بس اب تک کے لیے اتنے ہی اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائیں اور آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ